آج چونکہ ہم نے پورے زلے بڑھگام میں بلیک ٹاپ جس کو ہم یہاں عام معمول کے مطابق تارکول کہتے ہیں یہ بچھانے کا کام سورت سے جاری ہے پورے ڈسٹرٹ بڑھگام میں اور اس حوالے سے آج جو یہ ہمارا لنک روڈ کنڈورا سے بنتا ہے کانی گونٹ تک اس کی بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس میں بڑے کھڑ تھے اس کا گریڈ ون نہیں تھا گریڈ ٹو نہیں تھا اس میں کافی ٹائم سے یہ بڑی پریشانی تھی کہ اس میں اتنے بڑے گاؤں کو یہ اندر والا لنک کسی کام کا نہیں رہا تو الحمدللہ پچھلے سال سے ہم نے اس کے جو کاغذات بنائے اس کے پیپرز تاہر کی تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کا گریڈ ون بھی ہو گیا گریڈ ٹو بھی اور آج بلیک ٹاپ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ پول بنانا ایسے نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا تو ادھر سے ہو گیا اس میں جو پیپر ورک تھا وہ بڑا سخت تھا سرکار نے کچھ ناروز چینج کے اس میں کچھ ڈیزائننگ کا ایشو آ رہا تھا جس نے کافی دو تین مہینے ہمارے کھالی ہے آج میں آپ کو خوشکبری سنا رہا ہوں کہ ہمارے پانچ جو یہاں برجز جو ہم میں نے دیئے تھے ایک ہے ہمارا جو کانیگونڈ سے تکی بل جاتا ہے دوسرا کنڈورا گھوری پورا تیسرا گرلز ہیر سیکنڈری بیروہ چیوڈا رہا اور چوتھا جو ہے رٹسو ناری پانتر اور پانچوہ جو ہے وہ ناو پورا کاؤسا سے ہر دوامنہ یہ برجز ہے کال ہی میں یہ آر اینڈ بی جو سیکٹریٹ میں ہمارے کمیشتر ساہ بیٹھتے ہیں ان کی آمپس سے میں نے اس کو فائنل کرا کے فائنانس سے بھی وہ فار ورڈ کر کے نباڑ میں چلے گئے ہیں مجھے امید ہے آٹھ دس دن میں آپ کچھ کبری سنیں گے اس پر کام سے ہوں نہیں کہاں نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کال آپ دیکھیں گے یہ جو کان صاحب اسمبلی سیگمنٹ میں کال ہونے جا رہا ہے وہاں جو بھج پورا سے شیخ وڑی پورا تک اور وہ کوئی چار پانچ گاؤں میں اس پر بھی میں اناؤگریشن کرنے جا رہا ہوں اور دوسری جگہوں پر آپ چار دورہ سے دیکھ لیجئے بہت ساری جگہوں پر اس وقت بیٹے ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے البتہ لگ رہا ہے لوگوں کو یہ بیروہ کی طرف زیادہ کام کر رہا ہے ایسا نہیں ہے میں یہاں کا رہنے والا ہوں آنا جانا میرا زیادہ ہے اس طرح سے لوگوں کو لگ رہا ہے لیکن کام سیم ہو رہا ہے چرارے شریف سے لے کر یہاں آپ نے سنا خوش قبری دے دوں گا میں میری اس وقت یہاں جو جونیر انجینئر جو ہے ہماری یہ فیدا حسین صاحب تو میں نے کہا کہ نباد میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس نے کہا کہ دس پندرہ دن میں وہاں سے اپرو ہو کے آ جائے گا آپ جانتے ہیں کہ یہ کائنیگونڈ جو ہے بلکل ہمارے پڑوس میں ہے اس گاؤں کے ساتھ ہمارے بہت ہی پرانے رشتے ہیں اور گہرے تعلقات ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں میرے والد صاحب مروم صرفراز صاحب کے بہت سارے ساتھی ہیں خصوصاً جو یہاں ہمارے غلام نبی میر صاحب ہیں جنہوں نے پوری زندگی میرے والد صاحب کے ساتھ گزاری ہے میر صاحب نے انہوں نے انتہائی دیانداری ایمانداری اور لوگوں کے تیہم دردی میں پوری زندگی گزاری تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ایک ہی دن میں آج ہم ٹرانس فارمر کا بھی آج اناؤگریشن کیا نیا ٹرانس فارمر لگایا جو آپ کے سامنے ہیں روڈ کا بلیک ٹاپ ہو رہا ہے اور مقبرے کی فینسنگ جو ہم نے کرا دی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم ڈیمار جو تھی یہاں پل کی جو انشاءاللہ نبار کو چلا گیا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جب کہیں سے محبت ملے خمدردی ملے تو وہاں کچھ نہ کچھ اللہ تعالی موقع دیتا ہے خدمت کرنے کا بلے آج جہاں پر مگل이라고 بکلہ کیا ہے انشاءاللہ ایک دو دن چلی بڑھ میں تو ایک دو دن میں ہم اس کو دو یا تین دن میں اس کو هم کپلٹ کرنے گی دو یا تین دن میں تیور تین دن میں ہم کپلٹ کرنے گی آج سے ہم اس سٹار کیا ہے اس کو تین دن میں اس کو کرنے quite a drie days بھ影 کے مر PERPE interchange Eu انشاءاللہ meio ہم اگلے سال سیزن قتم ہو گیا کوئی بھی لکھ نہیں رہے گی انشاءاللہ فرامان جو میکنمنسی نہیں ہوگی اگلے سال دوہزار پر بیس دوہزار چوبیس میں ہم نے اس کا ایسٹیمیٹ بڑھائی کے رکھا ہے تو ہم سمیٹ گورنمنٹ کو کریں گے جو ہی اپنے کل آئے گی ہم اس میں کام شروع کریں گے انشاءاللہ جو ہمارا نعرہ ہے بنیادی سلوگن جو ہے تعمیر و ترقی کی نشانی سڑک بجلی اور پانی اس سلوگن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہاں کانیگونڈ گاؤں میں موجود ہیں یہاں پر جو کنڈورا سے لے کر جو لنک آتی ہے گاؤں کی اور اس کی حالت بہت ہی خراب تھی جس کے لئے پہلے بھی نظیر احمد خان صاحب نے مارچ میں اس کی فلنگ کروائی جو اس میں گڑے تھے ان کی برپائی کر دی اور پھر اس کے بعد آج نظیر احمد خان صاحب کی وساطت سے محکمہ آرن بی کی وساطت سے اس پر میکڈمائزیشن کا اناغریشن ہم نے کیا میرے ساتھ جی جو ہیں ہمارے بہت ہی محنت کا جی فیدہ حسین صاحب یہ بھی موجود ہیں اور یہاں کے گاؤں والے بھی موجود تھے امید رکھتے ہیں کہ آپ جو آخری پڑاؤ ہے جہاں جہاں پر آپ کام جاری ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈبل شپٹ میں یہ کام جاری وساری رہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس سے پہلے کہ محکمہ آرن بی کی طرف سے جو آرڈر نکلتا ہے پندرہ تاریخ کے بعد اس سے پہلے ہم یہ اپنا جو گھوٹا ہے جس کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں وہ مکمل کر کے دیں گے اور نظیر احمد خان صاحب خود بھی آ رہے ہیں میں ذاتی طور پر چونکہ میں اسی گاؤں کا باشندہ ہوں اے ڈبل ای زبیر احمد ڈار صاحب کا جے ای پیدا حسین صاحب کا ہمارے ایکزن اشرب صاحب کا ان سب کا مشکور ممنون ہوں خصوصا نظیر احمد خان صاحب کا جن کی وجہ سے آج ہم یہ میکڈمائزیشن دیکھ رہے ہیں